حسن ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آئی ہے وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ونہم نتبا کرو المصیح ودجال اور ہم لوگ آپ اس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ دجال کب آئے گا یہ بھی ایک برننگ ایشو برننگ ٹاپک ہے آج کل مسلمانوں کے جو حالات گزر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں وہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں دجال کب آئے گا حسن مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آگیا نہیں آیا اور ان سب کو یہ حدیث بھی جا کر پیش کرنی شایئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغبرکم بما ہوا اخفف علیکم اندی من المسیح الدجال سنو گوھر کرو ارے میری بات سنتے ہو میں تمہیں بتاؤں مجھے جو مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈر جس چیز کا تمہارے متعلق ہے وہ بتاؤں تم تو بیٹھے بات کر رہے ہو دجال کی مجھے دجال سے بھی زیادہ جس چیز کا خوف اپنی امت کے متعلق ہے ہم نے کہا اللہ کے رسول ارشادو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک الخفی چھپا ہوا شرک اور پھر ارشاد فرمایا کہ چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ اِن یقوم الرجل یسلی آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھے فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ اور اپنی نماز کو اچھا کر کر کے بڑھتا ہے بنا بنا کے سمار سوار کے لِمَا يَرَا مِنَّذِرِ رَجُلِن کسی آدمی کے متعلق سوچتا ہے کہ جب وہ اس نماز کو دیکھے گا تو خوش ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نمازیں بڑھتا ہے یہ اس کا شرک ہے جو چھپا ہوا ہے چھپا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی مشرک ہونے کا فتوہ نہیں دے سکتے لیکن یہ اللہ کے ساتھ اس کا شرک ہے یہ اس نے جو اللہ کے علاوہ غیروں کو خوش کرنے کی نیت کی یہی حال حج کا ہے یہی حال لوگوں کے مدد انداد کا ہے یہی طریقے اپنے گھروں کو بہت زیادہ آرائش زبائش تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم کیا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھ لیا جو ظاہر ہے کہ دین کے معاملات پر تقریر کر رہا تھا وسید علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو وہ جانتے تھے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے جاہل آدمی ہے لوگوں کو بیٹھ کے آئے تقریر کرنے علم ان کو گویا کے دکھانے کے لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ قرآن و سنت بیان نہیں کر رہا یہ تو کہہ رہا ہے لوگوں دیکھو میں فلان آدمی ہوں اور میں فلان کا بیٹا ہوں بہت سے لوگ زندگی میں آپ کو ملیں گے جنہوں نے دین کی علف با بھی نہیں پڑھی اور ابجد بھی نہیں سیکھی اور سرے سے کوئی چیز دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی محنت نہیں کی علم حاصل نہیں کیا کتابوں کو نہیں پڑھا کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں نہیں بیٹھے کوئی تذکیہ نہیں ہوا اور دین کے معاملے میں وہ ایسی رائے دیں گے جیسے ان سے بڑا تو دین کا ماہر اب تک ہے انہی مفتی اور شیخ الحدیث پس یہی ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے یہ لوگوں کی نظر میں بڑا ہونے کی کوششیں ہیں جن لوگوں نے محنت کی جن لوگوں نے دین کے لیے عمریں سرف کی جن لوگوں نے اپنے جان مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جنہوں نے ذکر اور مراقبات میں اپنی راتیں بسر کی اور نیمت کی بجائے وہ اللہ کے کام میں لگے رہے ان کی شخصیت کو تو پہنچا جا نہیں سکتا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے لوگوں میں ناموری حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی برائی شروع کر دی اور اپنے آپ کو بڑھا کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ایک جابر ظالم حکمران تھا اور وہ کسی بستی میں چلا گیا اور یہ جابر ظالم حکمران بونا تھا اس بستی میں جا کے اس نے دیکھا جا تو سب لوگوں کے قد بڑے بڑے ہیں تو اب وہ اپنا قد تو بڑا کر نہیں سکتا تھا اس نے کیا کیا تلوال لے کے لوگوں کی ٹانگیں پاؤں کٹنے شروع کر دیئے اس نے کہا میں تو بڑا نہیں ہو سکتا کم سے کم ان کے پاؤں کٹ کے انہیں تو چھوٹا کروں بس یہی حال ہر اس انسان کا ہے جو کسی عوضے کو ڈیزرب نہیں کرتا اور محض باتیں بنا کے لوگوں کی نظر میں بڑا ہونا چاہتا ہے ایسا آدمی جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو یہ کہہ کر رد کر دے گا کہ میں بالکل بیزار ہوں تمہارے اس شرک سے فَلْيَطْلُبْ سَوَابُهُ مِنْ عِمْدِ غَائِرِ اللَّهِ جَاؤُ اور آج اپنا سواب اپنی نیکیوں کی جزا کو ان سے حاصل کرو جن کی نظروں میں تم بڑا بننے کی کوشش کر رہے جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ چھپا ہوا شرک ہے ویسے تو اس کے در پہ چلے جائیں کسی آدمی کو ایک گھونٹ پانی پلانے اور ایک لکمہ کھانے کا دینے کا روادار نہیں اور جب یہ پتہ ہو کہ فوٹوگرافرز آئے ہوئے ہیں تو پھر پانچ دس ہزار بیس ہزار معمولی بات ہے اس کے لیے خرچ کر دینا انصاف سے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے آخر ویسے تو کبھی نماز دور سے اس کا خیال نہیں آیا جو فرض تھی اور رمضان کا عمرہ خوبیات آتا ہے کیوں؟ حالانکہ اس کے محلے میں اس کے پڑوس میں ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہیں جن بچوں کو پرابلمز ہیں وہ صحیح کپڑے پہن کے اپنے سکولز میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہیں اور اس نے عمرہ ضرور کرنا ہے تاکہ پتہ چلے صاحب دس سال سے ہم تو حرم شریف میں رمضان گزارتے ہیں دوسری روایت میں اس میں تو فرمایا ہے نا کہ دجال سے مجھے زیادہ ڈر لگتا ہے تم لوگوں پہ کہ میری امت میں ایسے آ جائیں گے جو نمازیں بنا کے سمار کے پڑھیں گے تاکہ کسی سے کسی کی نظر میں وہ بڑھے ہوں شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ اشعاد فرما دیئے آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے اس چیز کا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے شرک کیسے ہوتا ہے یہی کہیں گے کہ جیسے ہندو کرتے ہیں بتوں کی عبادت جیسے کوئی اور قوم اللہ تعالیٰ کے لیے علیہ حضباللہ بیٹے بیٹیوں کا وجود ثابت کرتی ہے جیسے بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نظر و نیاز میں شریک تھیرا لیتے ہیں اب کسی مسلمان سے کہیں کہ یہاں پہ ایک مندر ہے اسے توڑنے کے لیے جانا ہے ایک مندر کی دیر نہیں لگتی اور یہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے چلو اللہ کی توحید شرک کو مٹانا ہے اور انہیں یہ نہیں پتا کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے کس چیز کو شرک کرا دیا تھا اس ایک شرک کے علاوہ ہیں یہ بھی شرک کے مظاہر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَخْوَخُ مَا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ مجھے سب سے زیادہ خوف اس چیز کا اپنی امت پہ کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی اما انی لَسْتُ أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَسَنًا میں یہ نہیں کہتا کہ میری امت سورج کی پرستش کرے گی چاند کی پرستش کرے گی بتوں کی پرستش کرے گی اس امت میں اب تک یہی حال ہے آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ہے اس نے سورج یا چاند کو سجدہ کیا کوئی نہیں کرتا جاہل سے جاہل مسلمان بھی سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا خوف نہیں ہے یہ شرک میری امت نہیں کرے گی میری امت کا شرک کیا ہے دو چیزیں اتشاد فرمائیں آپ نے فرمایا وَلَا قِنْ آمَالًا لِغَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ علاوہ غیروں کو لیے عمل کیا کریں گے نیکیاں وَشَهْوَةً خَفْرِيَةً اور مخفی شہوت مخفی جنسی خواہشات جن کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوں گی مجھے ان دو چیزوں کا خوف اپنی امت پہلی بات اتشاد فرما دی کہ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے عمل کریں گے دکھاوے کے لیے تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے تو نیت کا اخلاص ختم ہو گیا ایک بزرگ تھے اور قرون اولہ کی بات ہے انہوں نے بسرہ میں شکایت کی لوگوں سے کہ اللہ اکرام جہاد کے لیے جانا ہے اور یہ سارا شہر میرے شاویروں سے بھرا پڑا ہے اور تم لوگ میری مال میں مدد نہیں کرتے میں کس کلواریں کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں کیسے نالائک ہو گئے ہو اور ان کے ایک شاگرد نے تنہائی میں چاہ کے پانچ ہزار دینار پیش کیا اور کہا حضرت یہ آپ کے لیے جہاں مرضی استعمال کریں اور اگلے دن وہ بزرگ کھڑے ہوئے جامعہ مسجد بسرہ میں اور انہوں نے کہا میرے فران شاگرد نے پانچ ہزار دینار دیئے ہیں وہ دیکھو کتنا اچھا ہے یہ تم میں بیٹھا ہوا ہے اور تم لوگ باقی بھی محنت کرو تو وہ لڑکا اٹھا وہ اس نے کہا حضرت میں معذرت کرتا ہوں وہ دینار میری والدہ کے تھے اور میں بغیر ان کی مرضی کے لیے آیا تھا مجھے وہ واپس دے دیں حیران رہ گئے لوگ اور جس کو واہ 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 کہہ رہے تھے لوگ اور جس کی طرف ہر ایک کی نظریں اٹھ رہی تھیں کہ یہ بڑا کارنامہ اس نے کیا ہے ایک دم سے نظریں بدل گئیں کہ یہ کیا ہوا تو جو استاد تھے بزرگ انہوں نے پانچ ہزار دینار واپس کر دی بھرچ چلے گئے ختم ہو گئی بات وہ لڑکا رات کو گیا عشاء کی نماز پڑھ کے دروازہ کٹ کٹ آیا اور حضرت کی خدمت میں وہی پانچ ہزار دینار پیش کیے اور کہا حضرت آپ نے جب اعلان کیا تو مجھے میرے نفس میں بڑی خوشی محضور ہوئی اور مجھے فوراں یاد آئی وہ حدیث جو آپ نے مجھے سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں یہ عمل لوگوں کو دکھانے کیلئے کریں گے تو میرے ذہن میں آیا کہ جو میں خوش ہو رہا ہوں یہ تو میں لوگوں کے لئے پانچ ہزار خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لئے میرا ثواب کہاں جائے گا تو اس لئے میں نے بہانہ کیا آپ سے واپس لے لئے یہ آپ کو دیتا ہوں خدا کا واسطہ ہے کسی سے میرا ذکر نہ کریں اور اس کو اللہ کے لئے خرچ کر دیں یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عمال کو بچایا اور اخلاص ان کا ایسا تھا کہ ان کے اس اخلاص نے حسن نیت نے اور وقت پر کام کرنے نے قیسر و قصرہ کو تباہ اور برباد کر دیا حکومتیں غیر مسلموں کی اکھڑ گئیں مسلمانوں کے اس اخلاص کی وجہ سے کہ اللہ کے لئے کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا فرما دیا کہ مجھے میری امت پر بڑا خوف ہے کہ یہ سورج چاند کی پرستش نہیں کریں گے بوتوں کو نہیں پوچیں گے لیکن ایک تو یہ عمل کریں گے نیکی کار لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اور دوسری چیز یہ اچھات فرما دی کہ شہبتا خفیتا چھپی ہوئی خواہشات کیا تشریف کی کریں چھپی ہوئی خواہشات یہ خواہش کہ ایسی چیزیں دیکھ لیں یہ خواہش کہ ایسی چیزیں نظر میں آ جائیں یہ خواہش کہ ایسے مجمع اور ایسے جلوز اور ایسی جگہوں پر جایا جائے جہاں انسان کا جسم کسی اور سے مس ہوتا ہو ٹکراتا ہو اور اس قسم کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواہشات جو چھپی ہوئی ہیں دلوں میں اس کی علت غائی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے وہ ہے اللہ کی زمین میں فساد مچانا اللہ نے جن حدود کو مقرر کیا ہے ان حدود کو توڑنا اللہ نے جو جائے زرائع ان کے رکھے ہیں ان جائے زرائع کو ختم کر کے ناجائے زرائع کی طرف نظر کرنا یہ فساد مستہ ہے یہ علت غائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انجام سے ڈرائے اس لئے نماز کے مسائل وہ تو آ جائیں گے انشاءاللہ مگر اس سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص بیدا کریں اپنی نیتوں کو درست کریں نماز اللہ کے لئے زکاة اللہ کے لئے اور جتنی بھی نیکیوں بغیر کسی کو بتائیں خاموشی سے بس اللہ کے لئے اور اگر کہیں در ہو کہ یہ جو اللہ کے لئے کرتا ہے مجھے اس کا پتا نہیں جل سکے گا تو پھر اس کی اطلاع صرف ان لوگوں تک محدود رہنی چاہیے جہاں انسان کی اصلاح کا تعلق ہوتا ہے جہاں پوچھتا ہے انسان کہ یہ کام کریں یا نہ کریں جہاں سر پہ کوئی موجود ہوتا ہے بس ان کو اطلاع کافی ہے اور اللہ تو انسانوں کے عمال کو دیکھتا ہی ہے بس اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ورنہ خطرہ شدید اس چیز کا ہے کہ انسان کہیں مخفی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ